اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایک صفحے پہ تھے وہ کون سا صفحہ تھا اور کہاں آپس میں ان کی ڈیفرنس و اپنین ہوا یہ بڑا امپورٹن ہے جس نے آج تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا they were on the same page on two issues ایک یہ ایشو تھا کہ عمران خان کو لانا ہے اور چلانا ہے اور ان دونوں کو نکالنا ہے اور ان کو فارق کرنا ہے وہ تو ہو گیا اس کے بعد یہ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو صرف یہ آگے بھی چلانا ہے یہ ایک الیکشن جتا آکے دس سال کا پلان جتا صدارتی نظام اس کے اندر جو دوسرا پلان تھا اسی پلان کے اندر عمران کو چلانا ہے لانا اور چلانے کے اندر یہ تھا کہ ایک extension باجوہ صاحب کو ملے گی جس کی وجہ سے پھر جنرل فیض کی سینئر دوران بن جائے گی تو اس کے بعد پھر جنرل فیض کی آمی چیف بنیں گے اور وہ چھ سال کام از کام وہ رہیں گے تو چھ سال چھ سال اس میں سے خان صاحب کے دس سال بن جاتے تو یہ دو چیزوں پر اتفاق تھا اب کہاں آکے اتفاق تھوڑا سا ہل گیا ہلا یہاں کے جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اب مجھے فیض صاحب کو کور دینی ہے اور اس وقت جنرل باجوہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ باتیں جنرل فیض ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے اوبر بھی پریشر تھا کہ ان کو اب آئی ایس ای سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو لگایا جائے اور یہ ایک تقاضہ بھی ہوتا ہے اور ان کا یہ تھا کہ ان کو کور دینی ہے تاکہ وہ آگے معاملہ ستے ہو جائے کہ یہ بنیں گے آمی چیف اس وقت ایک ایسی چیز ہوئی جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ اور فوج کے اندر تھوڑی سی بیچائنی ہوئی وہ تھی ایک پروپوزل جو عمران خان نے دی جنرل فیض کے کہنے کے اوپر وہ یہ پروپوزل تھی کہ آئی ایس آئی اب اتنی بڑی ارگنیزیشن ہو گئی ہے اور اس کا ڈیریکٹریٹ بھی سیپرٹ ہے تو اس کو بھی ایک کور کی حیثیت دے دی جائے یاد ہے آپ کو اور وہ پروپوزل پھر کور کمانڈر میٹنگ میں آئی کسی سے کروائی گئی کہ جی آپ یہ اور اس میں پھر کافی ابییکشن ہوا وہاں اس میٹنگ کے اندر اور جنرل فیض کو پوش بیک ملی ہو کیونکہ دیکھئے جو کور کمانڈر کی میٹنگ ہوتی اس میں آئی ایس آئی چیف کو بائی ایس آئی چیف بھائی گئی ہے آئی پر شے پر آئی یہ ماتا ہے کشمر جانگبی آئی ایس آئی چیف کو زمکا ہے کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ آئی آئی شکا بہائی جانگب ہو۔ ede t wagہ بھار ہی آئی آئی شکریہ اس سناح مار خاص آئی آئی ایس آئی آئ اگر خور مادر کرنگ بہن کمانڈر دیکھ ایس آئی پر بریفان کرvس تو یہ جب بریفنگ ہوئی اندس کے بڑی بہت بڑی ارگنیزیشن ہے اتنے ہزاروں لوگ ہیں ایک ڈیویشن جتنے لوگ ہیں آئیس آئی کے اندر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اس کو بھی ایک کور دے دی جائے اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کو کور ہیڈکورٹرز نہ جانا پڑے یہیں بیٹھے رہے جب تک باجوا صاحب فارغ نہیں ہوتے اور یہ آمی چیف نہیں بنتا نایتے بیچ میں کوئی سلپ اپ نہ ہو جائے وہ خان صاحب کے ذریعے انہوں نے موف کروایا وہ شوٹ ڈاؤن ہو گیا اس وقت باجوا صاحب شکی ہو گئے کہ یہ کوئی جو اور ہے تو گڑ بڑ تو نہیں ہو رہی پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے ایک دو ایسے انسٹنسز بھی ہوئے جاہے شاید میرا خیال باجوا صاحب کی نالج میں بھی آئیں کہ کچھ رابطے بنائے گئے between جنرل فیز اور نواز شریف صاحب اور مریم through سم پیپل کہ جی بات کریں تو آگے سے شاید جواب یہ ملا کہ ہاں ٹھیک ہے بات کرنے کے لئے تیارہ چیف سے بات کریں گے تم سے نہیں کریں گے اچھا اچھا وہ کوئی اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے وہ اپنے لئے راستہ ڈونڈ رہے تھے جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اشور کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے چیف بنائیں اور میں یہ کروں گا یہ کروں گا ہم آپ کے لئے یہ کروں گا یا خاج عاصف نے بھی کہا نا کہ وہ منتیں وہ جب بات آگے بڑھی تو جب جواب یہ آیا کہ ہم بات کرنے کے لئے تیارہ مگر چیف سے بات کریں گے تو آپ سے کیا بات کرنی ہے تو وہ پھر کینسل کرنی پڑی مو میٹنگز کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات چیف تک جائے وہ پردلاک سونڈ رہے تھے اور میں اس قسم یہ ہے کہ میسے آیا shouting اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹرانسفر نہ ہو یہاں تک کہ آرمی کی طرح سے انناؤنس کر دیا کہ ان کی ٹرانسفر ہوگی اور یہ کور جا رہے ہیں یہ پھر بھی دی جی آئے سائی بن کے بیٹھے رہے اور کراچی سے کور کمارڈ نے آنا تھا وہ آئے ان کو جگہ نہیں ملی وہ پھر چلے گے کراچی اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پہنچیں وہاں پھر ان کو دھکے نکال کے نکال کے بھیجا وہاں کو اور یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا بیس دن بعد نوٹفیکیشن آیا تھا پھر تو اس وقت بھی ٹینشن کریئٹ ہو چکا تھا ایک ایسی سٹیج بھی آئی تھی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی آپس میں کافی جڑپے شروع ہو گئی تھی کچھ ایشیوز کی اوپر یہ بھی ان میں سارے ایشیوز تھے یہ اسپیشلی ٹرانسفر آف جنرل فیض جنرل باجوہ was under enormous pressure from his colleagues کہ اب فارق کرو ان کو در بیجو اور بیکنس غلطیاں بھی ہوئی تھی ان سے کراچی میں جو کچھ ہوا مریم کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ باجوہ صاحب بہت upset تھے عمران خان سے بہت upset تھے وہ کونسی سٹیج تھی وہ اسی کے دوران ایک سٹیج تھی اور وہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے آکے complain کیا ایک دو لوگوں کے نام میں نہیں لوں گا کہ میں اب نہیں چل سکتا اس کے ساتھ میں تنگ آگئے ہوں یہ ایک بات کرتا ہے مجھے کہتا ہے ایسے کرنا ہے میں مانتا ہوں پھر کھوم جاتا ہے پھر کرتا نہیں ہے میری بڑی بیزتی ہو رہی ہے اس نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے بات نہیں سنتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا میں جا رہا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں آپ لوگ سوال نہیں ہیں تو پھر بہت لوگ بھاگے پانچ چھے جنرلز اور ایک آدھ ریٹائیڈ وہ بھی بھاگے انہوں نے جا کے اس کو گھر میں قابو کیا باجوہ صاحب کو کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا یہ تیار سے پرے ریزگنیشن لکھنے کے لیے یہ بھی بات نکلی ہے کہ ایک ایسی سیہ جائے تھی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے پھر ان کو روکا گیا کہ نہیں نہیں کہ آپ نے ایسے کیا تو بلکل ہی بہت اکڑپڑ ہو جائے گی تو you can't do this hang in there مگر that shows you کہ last stages پہ کچھ issues بننے شروع ہو گئے تھے between عمران اور باجوہ and between باجوہ اور فہز اس پہ ان کی ambitions were at stake آخری دنوں میں باجوہ صاحب نے تو اپنی extension لے لی گھر جانے کے لیے تیار تھے مگر جب یہ دیکھا کہ issues بننے شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان نے ڈی جو ہے وہ ٹکڑی کر لی اور کہہ لیے کہ میں نہیں مانتا عاصم کو نہیں بنانا اور وہ کسی اور کا نام لے رہے تھے جے جے تو باجوہ صاحب نے سوچا کہ میں کوئی solution ڈھونڈتا ہوں اچھا انہوں نے جو پروپوز کی solution to munlik and to عمران خان وہ یہ تھی کہ مجھے چھ مہینے کے لیے اور extension دے دے اور اس کے دوران میں یہ سارے مسئلے آپ کے حل کر دوں گا اور آپ ایسے ہے کہ اس کے دوران پھر عاصم ریٹائر ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہم فلانے مندے کو لگا دیں گے ان کے علاوہ کوئی بھی آج ہے ان کے علاوہ دو تین اور نام تھے ایک نام ایسا تھا جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی تھی اور ایک نام ایسا تھا جس کو عمران خان سپورٹ کرتا تھا تو اس سٹیج پہ پھر نواز شریف صاحب نہیں مانے جی وہ پھر ویکیشنز پہ چلے گئے تھے ساری فیملی پھر نواز شریف صاحب غیب ہو گئے اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا ایدھر لانگ مارچ شروع ہو گیا اور آخری سٹیج پہ جب یہ پھر پریشر ڈالا کہ اگر آپ یہ نئی آسم منیر کو نہیں لگانا آپ نے کسی اس کو لگانا ہے یا اس کو لگا دیں ان کو نہیں لگانا اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آرشلالہ لگا دوں گا یہ باجوا صاحب نے تھریٹ دی تھی یہ بلکل یا اگر دی نہیں تھی تو جو پیغام لے کے گیا تھا بندہ اس طرح جا کے کہا کہ یہ خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا یہ آخری دن کی میں بات کر رہا ہوں رات کے وقت اور شعباز شریف صاحب نے میاں صاحب کو فون کیا اور کہا یہاں یہ پریشر لگا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے آج تو ہم آرشلالہ لگا سکتے ہیں تو آگے سے میاں صاحب نے کہا کہ تو ڈٹ جا تو نہیں ہلنا آرشلالہ لگا ہے اور یہ میں آپ کو سمجھیں آپ کے how a horse is about and company سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ this is what happened اور وہ جو صاحب گئے تھے پیغام لے کے شعباز شریف صاحب کے پاس یہ وہی صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میرے تعلقات ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ اور ان کے پیغام لندن بھی لے کے آتے تھے جاتے تھے اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی باجوہ نے threat ایسی نہیں کی تھی اب نام تو میں کیا لوں گا میں نے پہلے لے ہی لیا سب سمجھ گئے ہیں باجوہ سب سے قریب تو یہ اس قسم کی situation رہی ہے کچھ لوگوں نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں کچھ لوگوں نے اپنے personal ambitions کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور in the end نواز شریف was successful and Imran Khan was not لیگ فیض حمید صاحب کو ہی رکھنا چاہتی ہے سینٹر میں اور وہ باجوہ صاحب کے احتساب کا مطالبہ بھی نہیں کرے گی دیکھئے اس وقت تو issue بناوا ہے جنرل فیض کا باجوہ صاحب is not involved after retirement باجوہ صاحب کی میری جو information is not involved in may 9th یا in trying to create instability within the armed forces ان کا کوئی رول نہیں اس ہے جو اس وقت کیونکہ وہ تو گھر چلے گئے تھے اب ان کا کوئی interest نہیں تھا ابھی جو interest چل رہا تھا وہ تو جنرل فیض کا تھا تو ابھی بھی ان کا interest یہی تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ کچھ ایسا صورتحال ہو جائے عمران خان واپس آ جائے اگر واپس آ جاتے ہیں تو اب خر وہ ڈی جی آئی سائی نہیں لگ سکتے مگر he could become an advisor he could become a very critical national security advisor he could become the real power behind عمران خان تو اور ان کے support base بھی ہے جب میں نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب وہ نکل بھی رہا ہے پر لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ کون تھا کیا تھا بالکل تو میرا خیال ہے جنرل باجوہ was not part of all that یہ جو سارا ابھی جو case بننے جا رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کی جائے about certain issues but I don't think he will be figuring prominently in this this particular case اور نون لیگ بھی پرسو نہیں کرے گی نون لیگ نون لیگ سمجھتی یہ ہے کہ eventually جب کوئی راستے کھولے ان کے لیے تو جنرل باجوہ نے وہ راستے کھولے جنرل فیض نے نہیں راستے کھولے وہ اگر کوئی راستے کھولے ہیں تو وہ جنرل باجوہ نے کھولے ہیں اور وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران سے ڈسلویجن ہو چکے تھے ناراض بھی تھے اور ذاتی طور پر کافی زلیل بھی کیا ان کو عمران خان نے عمران خان کی ایٹیٹیوڈی میں نے تمہیں دیا ہے extension دی ہے ہور تو نکی چاہیے تھا چپ کر کے بے لیکن نون لیگ کا رویہ بھی کافی مشکوک رہا اس کے خلاف اگر کچھ cases موجود بھی تھے تو ان میں بھی نون لیگ کے ہی وہ بزراج اس دور میں حکومت میں تھے وہ انہیں کلین چٹ دیتے رہے کلیر کرتے رہے تو آپ کو بہیوئر نون لیگ کے بہیوئر کے حوالے سے تھوڑی بہت آشنائی تو ملی ملیدیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی